مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اپنی مشیت اور قدرت و غلبے سے اسے چلایا اپنے حکم اور حکمت و دنائی سے اس کی تدبیر کی اپنے بندوں کی عزت افزائی اس طرح سے کی کہ کائنات میں موجود منافع بخش چیزوں اور نشانیوں کو ان کے لئے مسخر کر دیا نعمتوں اور پاکیزہ چیزوں سے انہیں لطف اندوز ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی اور ان پر ناپاک اور ہلاکت خیز خبیز چیزوں کو حرام قرار دیا ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برے عامال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو مخلوق میں سے سب سے افضل اور معزز ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں ان پر ان کی آل پر اور ان کے صحابہ اکرام پر اور قیامت تک ان کی سنت و سیرت پر چلنے والوں پر حمد و صلات کے بعد دین اسلام تمام ادھیان میں سے سب سے بہتر اور افضل دین ہے اللہ کی کتاب سب سے بہترین حجت اور دلیل ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین آئیڈیل نمونہ اور رہبر و پیشواہ ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجالانے میں تقویٰ اختیار کرو اس کے منع کردہ اور زجر و توبیخ والے کاموں کے ارتکاب سے باز رہو ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر وہ شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بیجا ہے اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اس نے انہیں ان کی جانیں بھلوا دیں یہی لوگنا فرمان ہیں اللہ کے بندو ہمارے دلوں میں خوف و خشیت الہی اس قدر ہونی شاہیے کہ وہ ہمیں اللہ جل و علا کے ناپسندیدہ کاموں کے ارتکاب سے روکنے کا سبب بن سکے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف و ڈر عظیم ترین عبادات میں سے ہے مسلمانوں اللہ تعالی نے انسان کو اپنی اتعاد کے لیے پیدا کیا ہے اپنی معصیت و نافرمانی کے ارتکاب سے اسے روکا اور منع کیا ہے اور اس نے دنیا کو انتہان گاہ اور آخرت کو ہمیشہ رہنے سہنے کی جگہ قرار دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اللہ تعالی کی یہ حکمت ہے کہ اس نے جنت کو ناپسندیدہ امور کی بار سے گھیر رکھا ہے جہنم کو شہوتوں اور فتنوں سے گھیر رکھا ہے تو جو اس اوٹ کو کراس کر لے گا وہی پسے پردہ چھپی چیز تک پہنچ سکے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے پس جو شخص آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے لوگوں جن بڑے بڑے اہداف و مقاصد اور مسالے پر اسلام اور اس کے احکامات کی بنیاد ہے وہ یہ ہیں دین کی حفاظت انسان کے نفس اور جان کی حفاظت عقل کی حفاظت مال و دولت کی حفاظت اولاد و نسل کی حفاظت اللہ کے بندوں یہی شریعت کے ستون ہیں انہی پر شریعت کے احکامات کا دار و مدار ہے انہی کے ذریعے کسی چیز کا حکم اسباب اور علتیں معلوم کی داتی ہیں اور معتبر مسئلتوں اور قابل لحاظت اہداف کی تائین کی داتی ہے اور جب اسلام نے انہی مقاصد کے احتمام اور حفاظت کے لیے احکام مقرر کیے ہیں تو پھر ہر وہ عمل جو ان مقاصد سے ٹکرائے یا ان کی دھجیاں اڑائے تو اس کا شمار بڑے بڑے جرائم اور حرام کردہ اشیاء میں سے ہوگا اور وہ ہلاکت خیج اور تباہ کن آمال میں گنا جائے گا نیز اسے زمین پر سرکشی اور فساد کے مترادف سمجھا جائے گا اور سن لیجئے اس سے بڑی مسیبت اور آزمائش کیا ہوگی اس سے بڑی سخت کرب و قلق اور آفت کیا ہوگی اس سے بڑتر پریشانی اور حواس باختگی کیا ہوگی اور اس سے بڑی سزا و مسیبت کیا ہوگی کہ انسان اپنی ہی جان کا دشمن بن جائے اپنی ہی صحت و عقل کو خراب کرنے کے درپے ہو جائے اپنی ہی مال کو ضائع اور برباد کر دے اپنی عزت و عبرو کو دعو پر لگا دے اپنے اہل و عیال دین اور عمر کو ضائع کر بیٹھے معمولی سی قیمت پر اپنے نفس کا سودا کر لے پھر ان کے بدلے میں خبیث و ناپاک اشیاں کی جڑ منشیات کو خرید لے صحت و تندرستی کے بدلے بیماریوں کو گلے لگائے آفیت کے بدلے ترب و علم کو مول لے اور فرحت و شادمانی کے بدلے حزن و ملال اور غم و اندوح کو ترجیح دے کر دنیا و آخرت میں خائب و خاسر اور نام کام و نامراد ٹھہرے ارشاد باری تعالی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے مت روئے مقتولین پر اور نہ ہی بھوکوں پر ان لوگوں پر روئے جو منشیات کے باعے ضائع ہو گئے ایسی زندگی سے موت بہتر جو عقل کی حفاظت نہ کر سکے اور جس کی پکار پر کان نہ دھرے جائیں برا ہے وہ شخص جو اپنے ہی جسم کے لیے محلک چیز خریدتا ہے اور بورے ہیں وہ لوگ جو منشیات پروش ہیں اور انہیں تیار کرتے ہیں اگر منشیات کے شوقین ذرا غور کریں تو ان میں شر و فساد کے سوا کچھ نہیں ہے جو کہ بری ہی بری ہے اور ساتھ میں تباہی بھی ہے یہ کس قدر بری اور خطرناک حوث ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے قلعے اور فصلیں بری طرح تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں کاش تمام قبائل مل کر اسے ختم کرنے کے درپے ہو جائیں کتنے قبیلے اسی کی وجہ سے فنا ہو گئے اور کتنے ہی خوف و دہشت میں مبتلا ہو گئے لوگوں نشا آور چیزیں قاتل و محلک ہتھیار ہیں تباہ کن دشمن ہیں جو صحت و تندرستی اقل و شعور اور احساس و ادراک کو برباد کر دیتی ہیں اور نشا کرنے والے شخص کو ہلاکت و تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیتی ہیں دشمنوں نے اس اسلحہ کو استعمال کیا خات لگائے بیٹھے بددیانت لوگوں کو اپنا حلیف بنایا احمق و نادان لوگوں کو اپنا معامل و مددگار اور دوست بنایا چنانچہ یہ لوگ اس کام کے لیے خوب بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس کی ترویج کرتے ہیں بڑھ چڑھ کر اس کی تجارت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی اقلوں کو خراب کرسکیں ان کے مستقبل کو توقع برباد کرسکیں دینی اقدار و روایات اور اخلاقیات کو جنازہ نکال سکیں لہٰذا اس معاملے کو پوری سنجیدگی کے ساتھ لینا ہمارے لیے ازہد سروری ہے اور ان کے کلی خاتمے کے لیے متلکہ اداروں کے ساتھ تعاون کرنا ہمارے واجبات میں سے ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے اللہ کے بندوں اللہ تعالی نے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کو دین اسلام کے واجبات میں سے قرار دیا ہے اور دنیاوی مسئلتوں اور عقل کے تقاضوں میں اسے شامل کیا ہے چنانچہ نشے کے رسیہ لوگوں پر پردے ڈالنا اور ان کے عمل پر خموشی اختیار کرنا عظیم ترین برائیوں اور گناہوں میں سے ہے اور نیس آزمائشوں اور مصیبتوں کو دعوت دینے کے بھی متراتف ہے جیسا کہ شادی والی تعالی ہے وہ لوگ جنہوں نے بری اسرائیل میں سے کفر کیا ان پر دعود اور مسیح ابن مریم کی زبان پر لانت کی گئی یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے اور نوان بن وشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود پر قیم رہنے والوں اور ان کی خلافرسی کرنے والوں کی مثال ایسے لوگوں کسی ہیں جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرآن ڈالا جس کے نتیجہ میں بعض لوگ کشتی کے اوپر والے حصے میں اور بعض نیچے والے حصے میں آگئے پس جو لوگ نیچے والے حصے میں تھے انہوں نے پانی لینے کے لیے اوپر والے لوگوں کے پاس سے گزرنا پڑتا انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سورا کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں اور ایسا نہ کرنے دیں تو خود بھی بچ جائیں گے اور باقی سب لوگ بھی بچ جائیں گے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے لہٰذا نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی حرص رکھو یہی کامیابی کا باعث اور اصلاح کا ذریعہ ہے اشارہ باری تعالی ہے اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور یہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں اللہ میرے اور آپ کے لئے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حاکیم سے نفع پوچائے جو میں نے بیان کیا تم نے سمات کیا میں اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں تم بھی اس سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے تمام طریفیں اللہ عز و جل کے لئے ہیں جس نے اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لئے توبہ کا دروازہ کھولا اپنی طرف پلٹنے والوں کے لئے بہترین ٹھکانہ اور آرام گہ بنائی اور اپنے عبادت میں زندگی بسر کرنے والوں کے لئے گھنے سائے بنائے اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے میں اللہ تعالی کی تعظیم و توقیر بجال آتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں وہی بطور رہبر و پیشوا اور مرشد و رہنما کے کافی ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں پر چلنے سے روکتی ہے اور ایمان میں کمزوری پیدا کر دیتی ہے پس یہ شیطان کے ناپاک ہتگنڈوں میں سے ہے اور رحمان کی بہت ناپسندیدہ ہے اشاد باری تعالی ہے لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو اے منشیات کے خوگر انسان کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم اللہ کا خوف خاؤ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم دوسروں سے عبرت پکڑو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ عقل و ہوش کے ناکھن لو اور سیدھے کاموں کی طرف لوٹاؤ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم توبہ کر لو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنی زلالت گمراہی کو مکمل ترک کر کے اللہ کی طرف پلٹاؤ ارشاد باری تعالی ہے کہہ دے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر سیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اور اس کی متی و فرمبردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی اور سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کو تاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی اور بے شک میں تو مزاق کرنے والوں میں سے تھا یا کہے کہ اگر واقعی اللہ مجھے ہدایے دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں شامل ہو جاتا یا کہے جب وہ عذاب دیکھے کاش واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں افسوس ہے اس شخص پر جس نے منشیات کے عادت ڈال کر اپنے نقش پر ظلم کیا اور توبہ نہیں کی جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے افسوس ہے اس شخص پر جس نے اپنی آنکھوں سے نشیڑی لوگوں کے بیانک انجام کو دیکھا اور ان پر نازل ہونے والی شکاوت و بدبختی کا مشہدہ کیا لیکن ان سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کی مسلمانوں تم سب نگران اور سرپرست ہو اور تم سے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی لہٰذا اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہاری گردنوں میں بطور امانت کے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو اور یہ جان لو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم سب سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا وہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی اور اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے جو اپنے ماتحد لوگوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے اور ان سے متعلق جو اس سے ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اسے پورا نہیں کرتا کتنے ہی ایسے والد اور باپ ہیں جو اولاد سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتا ہی برتے ہیں اور جب وہ بری صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں اور منشیات کے عادی بن جاتے ہیں تو پھر اس وقت وہ کفے افسوس ملتے ہیں جبکہ اس وقت پشتاوا اور افسوس و ندامت ان کے کوئی کام نہیں آتی کتنے ہی ایسے باپ ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت سے غافی رہتے ہیں انہیں ہوش تب آتا ہے جب دشمن اور برے ساتھی انہیں اپنے نرگے میں لے لیتے ہیں وہ خواہشات و نفس کے غلام بن چکے ہوتے ہیں ہلاکت و تباہی کی گہری کھائی میں گر چکے ہوتے ہیں اور ان کے احاطہ کنٹرول سے باہر نکل چکے ہوتے ہیں کسی آدمی کے گناہگار اور مجرم ہونے کے لیے تو نہیں کافی ہے کہ وہ اپنے اہل و آیال کو ضائع برباد کر بیٹھے ارشاد باری تعالی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اپنی خروانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندن لوگ اور پتھر ہیں اس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ انہیں حکم دے اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں لوگو اور مملکت سعودی عربیہ اس بات کے لیے کوشہ ہے کہ منشیات اور نشعاور چیزوں جیسی ہر اس چیز کا خاتمہ کیا جائے جو امن و استحکام کو متزلزل کرے اور جو دین اور اخلاقی روایات اور اقدار کو ٹھیس پہنچائے منشیات سے لڑنے والے مخصوص ادارے منشیات سے لڑنے اور انہیں ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور دور دھوپ کر رہے ہیں اللہ ان کی کافشوں کو قبول فرمائے اور اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے خصوصی اس کی نگرانی فرمائے برے لوگوں کے شرع اور فاسق و فاجر لوگوں کے مکرو فریف سے اسے محفوظ رکھے اور اس کے حاکموں اور حکمرانوں کو ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اے جہانوں کے پروردگار پالنے والے پالنہار اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرمائے اپنے موحد بندوں کی مدد فرمائے اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا اے اللہ تو ہمیں اپنے وطن میں امن عطا فرمائے ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرمائے اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفہ ان کو خصوصی توفیق عطا فرمائے ان کی تعاید و نصرت فرمائے ان کو صحت و آفیت عطا فرمائے اے جہانوں کے پالنہار اے اللہ ان کو اور ان کے ولیاحت کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرمائے اے دعاوں کو سننے والے اے اللہ ہماری دعا قبول فرمائے بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور جنت کے قریب کردینے والے عامال کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم جہنم اور جہنم کے قریب کردینے والے عامال سے تری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما اے دلوں کو پھیدنے والے اے اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیک عمال کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما اے اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں اور بے شک ہم متی و فرما بردار ہیں اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرما ان کی آل پر اور تمام کے تمام صحابہ اکرام پر